ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفی سنی داؤنی مسجد ممبائی وعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصروا بالحق وتواصروا بالصبر ودخل اللہ العلی لظیم وبلغنا رسوله النبی لمن الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاہدین الحمدللہ رب العالمین اچھ ارض و معروض سے پہلے آئیے ہمارا سرکار دعاان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشپناہ ہمیں درود السلام کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مفتی طبر زہرن صاحب سے بھی آپ نے بیٹلین کتاب سمعات فرمایا پھر سمعانی میاں سے اور انہانی میاں سے بھی اور موت پر گفتگو نظرات میں ہی صحیح ہے کہ موت ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں سب جانتے ہیں ساری تقریروں کا نیچور اور میں نے جس آیت کریمہ کی پلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی زمانے محبوب کی قسم یاد فرما رہا کہ بے شک انسان گھاٹے میں لیکن وہ جو ایمان ایمان والے ہیں انسان گھاٹے میں بڑے بڑے دولت والے بڑے بڑے بادشاہ ایرام آمان شداد بہت دولت والے دنیا میں آئے انہوں نے حکومت کی اور اس رمین پر دھمک کر چلے لیکن اس رمین نے ان کو نگل لیا انسان گھاٹے میں لیکن وہ جو ایمان دار ایمان والے قوم ہیں جن کے دلوں میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے علالا ایمان اللہ محبت اللہ اس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں وہ مومن نہیں اور جیسے جیسے جس کے دل میں محبت کی سیابتی ہے وہ اسی طور سے اس کا ایمان کامل ہے یہی درست صحابہ کرام کرام دیا آبائین نے دیا آلہ حضرت یہی دست دیا رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ناک بیان کی ابھی کچھ لوگوں کو ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے وہ یہ کہتے ہے کہ نہ پڑھئے اللہ کا ذکر کیجئے لیکن وہ رد جو ہے وہ رد مت کریں رد سے کچھ لوگوں کو یہ بات آ گئی مجھے کہنا کچھ اور تھا یہ کہ رد مت کرو رد نہیں ہونا چاہئے رد نہیں کرنا چاہئے تو میں نے کہا کہ آپ بہت ناتے پڑھتے ہیں آلہ حضرت کو بھی آپ ناتے پڑھتے ہیں تاج شریعہ سے آپ محبت کرتے ہیں ناتے پڑھتے ہیں تو تاج شریعہ نے بہت ساری ناتے لکھی آلہ حضرت نے نات لکھی تو فرمایا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دلتا ساجد مجھ دیا پھر تجھ کو کیا یہ رد جو ہے سرکار کے دشمنوں سے ان کا رد یہ رد یہ محبت سے ناسی ہے دشمنوں پر کہر بن کر ٹوٹے یہ بات ہے کہ آلہ حضرت نے نات پڑھی کہ یہ کہا سرسوئے روزہ جھکا پتش کو کیا اور سر بایا نات میں کہ غیز میں جل جائیں بیلینوں کے یا رسول اللہ کی قصرت کی یہ اور اسی نات میں فرمایا تو پھر آپ کو بھی جگایا کہ دیکھو شیطان ہے تمہیں اور جو ہم رد کرتے ہیں یہ رد اللہ بارک وطالعہ کی سنت ہے یہ سنت الہیہ ہے ہمیں اپنی بارگاہ میں جب بلایا نماز کے لیے تو پھر یوں کہ ہماری بارگاہ میں آؤ تو ہم سے یوں ارز کرو کرام اللہ کا ہے لیکن ارز اس طرح سے کرو ہم سے کہ ایا کا نعبد و ایا کا دست آئی کہ ہم توجی کو پوجھیں اور اس پوجھنے میں عبادت میں اترائے نہیں بلکہ اس میں بھی اس تعانت تیری ہے اگر تیری تعانت اور تیری توفیق ہے تب ہی تیری عبادت کی جا سکتی ہے اور حقیقی مددگار اللہ ہے اور اس نے پھر رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم تو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تیرا احسان کیا یہ شیر تیری راہ سنی تھی چراغ لے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تو یہ رد ہے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا اور مرتب رد فرمایا اللہ کے محبوبوں کے دشمن ان کا رد فرمایا تو جگہ جگہ یہ رد فرمایا تو یہ سنت الہیہ ہے اور تمام اولیاء اللہ کی یہ سنت ہے بزرگان دین کی سنت ہے اور یہ رد محبت سے ناشی ہے محبت سے ناشی ہے اور محبت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ جس کا حکم کیا ہے وہ کریں تو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو دیکھو حضور امین شریعت کی زندگی آپ کے سامنے ہے حضور تاج شریعت کی زندگی آپ کے سامنے ہے علماء ربانین کی زندگی آپ کے سامنے ہے تو اس کی پیروی کرو کہ انہوں نے وہ ایمان لائے وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ گھاٹے میں نہیں انہوں نے خود بھی عمل کیے اور اس پر دوسروں تو وسیعت بھی کی اور شریعت کی پابندی کے لیے سب کو بھلایا تاج شریعت اسی کو فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے اکتر وہ سہانہ راگ ہے جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں تو یہ شریعت کی پابندی ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے عالی حضرت فرماتے ہیں شرم دلاتے ہیں دل لہب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رسل خدا قائع کیا فرمان حق تعالی کیا شکر کرم ترس صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم کر ان کا نام لیوہ ہے جیسی زندگی انہوں نے گزاری ان کے نقص قدم پر چلنے کی کوشش کرو یہی راہ سراغ ہے اور یہی راہ خلا ہے اور پھر آلہ جاوت نے آگے فرمایا اترانے والوں کے لیے کہ کوئی ہے نازہ زود پر یا حسن توبہ ہے سپا کسی کو تو اپنے زود و تقوی پر ناز ہے لیکن وہ سجدہ شیطان سے زیادہ سجدہ کسی نے نہیں کیا اللہ کا انتار کیا اس نے نہیں کیا اسے دشمنی کون سی لے کے دوبی وہ محمد رسول اللہ انبیاء اکران اکران کی دشمنی وہ گھمن اس کو لے کے ڈوبا تو سارے سجدے اس کے اوپر مار دیے گئے کوئی ہے نازہ زود پر تو کسی کو زود و تقوی پر ناز ہے اور یا حسن توبہ ہے سپر توبہ کر لی یہ ہے فقط تیری یہ بھی نہیں ہوگی ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلی حضب پر مسلک اہل سنت پر